خدا اور محبت رامی کہنے والی اپیسٹرن میں آپ دیکھیں گے ماہی کی بابی ماہی کے پاس آکر اسے کہتی ہے کہ ماہی تم جانتی ہو ناظم نے اپنے بندوں کو روانہ کر دیا ہے اور وہ آج ہی فرہاد کو مانا چاہتے ہیں ماہی یہ سنکا تو دنگ رہ جاتی ہے وہ اپنی بابی سے کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں نیکے فرہاد کی جان کو بچالیں اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی ادھر سیکندر اور ماہی وہ پوری طرح سے راضی ہو چکے ہیں کہ وہ ماہی اور فرہاد دونوں کو ملوا کر رہیں گے لیکن ناظم ان کے راہ میں رکاوٹ بن کر آ چکا ہے وہ کسی صورت میں بھی فرہاد اور ماہی کو ایک نہیں ہونے دینا چاہتا ادھر رمانہ سیکندر سے کہتی ہے کہ سیکندر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کو قبول کیا سیکندر کہتا ہے کہ رمانہ تم کیسے بات کر رہی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا ساتھ پانا یہی شاید میری زنگی کا حصہ تھا رمانہ کہتی ہے کہ ہمیں فرہاد اور ماہی دونوں کو ملوا دینا چاہیے جس قدر سچی محبت ہوئے دوسرے سے کرتے ہیں ان کا مل جانا ہی بہتر ہے سیکندر کہتا ہے میری پوری کوشش ہے کہ ہم ان دونوں کو ملوائیں لیکن کیا تم اس کے بائی کو جانتی ہو وہ کس قدر اسے کا پاگل ہے وہ فرہاد کو جہاں سے مار دینا چاہتا ہے کیا کوئی بھائی ایسا بھی کر سکتا ہے کیا اسے بھی بہن کے خوشوں کی ذرا بھی پروا نہیں کہ ماہی کے اس قدر روڑ تڑپ رہی ہے ناظرین کی بس ایک ہی ضد ہے کہ اس سیلیکشن کے چانس ٹیٹے مل جائیں یہی وجہ تھی کہ وہ ماہی کے شادی سیکندر کے ساتھ کروانا چاہتا تھا اور آپ جب سیکندر نے اس رشتے کے لیے انکار کر دیا ہے تو وہ تو غصے سے آگ گوبلا ہو چکا ہے اور کسی بھی صورت میں فرہاد کے چان لینا چاہتا ہے اسے ساتھ مطمئے فرہاد پر گولی چلا دیتا ہے